اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوشبودار مزیدار سا اچار گوشت بنانے کی ریسی پلائی ہوں اور گھر کے مسالوں کے ساتھ آج ہم یہ بنائیں گے آپ یقین کریں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے بہت ہی لذیذ چٹ پٹا مزیدار سا یہ اچار گوشت بن کر تیار ہوا ہے اور وہ بھی گھر کے مسالوں کے ساتھ تو میں آپ کو بلکل پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گی کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور اس کے مسالے آپ نے کتنے کتنے کس مقدار میں لینے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں ڈرڈ کھانے کا چمچ یعنی کہ ڈرڈ ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ڈال رہی ہوں یہ کٹا ہوا دھنیا ہے دردہ راسا اب ہم پیسا ہوا زیرہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ہالف ٹیبل سپون ہلدی پورڈر اس میں جائے گا کسی ہوئی لال مرچ کا پورڈر ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل سپون اس سے کلر بہت اچھا ہائے گا اگر ہیں تو ضرور ڈالیے گا ورنہ آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اب یہ سونف ہے یہاں پر اس کو دردرہ سا پیس لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈر ٹیبل سپون ڈالیں گے دھنیا اور سونف دونوں ہم نے برابر کونٹیٹی میں لیئے چیزیں یہ دونوں نمک حضب ضرورت ڈال دیں گے میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے کلونجی لیئے ایک چوتھائی چمچ یہ اس میں جائے گی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون تو یہ جائفل جواتری کے ساتھ پسا ہوا گرم مسالہ ہے ہمارا گھر کا تو یہ میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے کسوری میتھی یعنی کہ ڈرائی میتھی جائے گی اس میں ایک ٹیبل سپون اور چمچ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں یہ وہی نورملی جو بریانی کھانے کے لیے ہم گھر میں یوز کرتے ہیں تو یہ ٹیبل سپون ہے بڑا چمچ ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ تمام مسالے لینے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ملا کر رکھ لینا ہے اس مسالے کو آپ پہلے سے بنا کر بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اچار گوشت بنانا ہو تو آپ نکالیں اور یہ مسالہ ڈال کر فوراں سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا خوش شکل اور کتنا خوش بودار ہی ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے تو چلیے اب ہم اچار گوشت بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر پریشر کو کر لیا ہے اور میں اس میں تھری فورت کپ آئل ڈال گئی ہوں تو جو میں آج اچار گوشت بنا رہی ہوں بیف سے بنا رہی ہوں دو میں نے بڑی الائچی ڈالی ہیں تیز پتہ میں نے ڈال دی ہیں تین پتے اور دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز جالی ہیں پیاز کو ہم نے رفلی کٹ لیا ہے پیاز کو ہم نے گولڈن کلر نہیں کرنا ہے بس اس کو سوتے کرنا ہے آپ سیم اس ریسیپی کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو پیاز کو دیکھیں سوتے پیاز ہو چکی ہے اور سوفٹ ہونے لگی ہے تو اب ہم اس میں بیف کا گوشت میں نہیں آ پر لیا ہے تو یہ وزن میں ہمارے پاس سات سو پچاس کرا میں ایک کلو سے تھوڑا کم ہے اور میں نے ہڈی کے ساتھ گوشت لیا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے اور ساتھی میں اس میں ہم ڈالیں گے لیسا ندرک کا پیسٹ یہ دیکھئے گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے اور تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں لیسا ندرک کا پیسٹ اٹ کر دیں گے دو ٹیبل سپون ملا لیں گے اچھی طرح سے لیسا ندرک کے ساتھ خوب اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اور اب ہم اس میں مسالہ اٹ کریں گے جو ہم نے اچار گوشت کا مسالہ بنایا ہے اس میں سے میں نے دو ٹیبل سپون مسالہ الگ سے رکھ دیا ہے وہ ہماری مرچوں میں جب ہماری مرچیں بھریں گے تو اس میں استعمال ہوگا باقی سارا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب مسالوں کو اچھی طرح سے یہاں پر بھوننا ہے کہ مسالہ کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالے جو ہیں اس طریقے سے بھونتے ہوئے پکائیں گے اچار گوشت تو یہ مسالے بہت ہی اچھا آرومہ دیں گے اس ریسپی میں بہت ہی مزدار ہمارا اچار گوشت بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر دیکھئے دو منٹ تک مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے میں نے فرائی کر لیا ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی بہت ہی امدہ تو بس اب ہم اس میں پانی اٹھ کر دیتے ہیں اتنا کہ گوشت گل جائے میں پریشر کوکر میں یہاں پر پکا رہی ہوں آپ اگر نارمل برتن میں بنا رہے ہیں تو میں نے یہاں پر تین گلاس پانی اٹھ کیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا زیادہ پانی اٹھ کر لیجئے گا ریپرینٹ کرتا ہے کہ گوشت گل جائے اتنا پانی آپ نے اٹھ کرنا ہے چار میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں کیونکہ اچار گوشت جو ہوتا ہے وہ اس میں کھٹاس اچھی لگتی ہے بعد میں ہم اس میں لیمو کا رس بھی اٹھ کریں گے تو میں نے یہاں پر بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے چار ادد وہ میں نے اٹھ کیے پانی تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور اٹھ کر دیا ہے اب ہم اسے ڈھکن بند کریں گے اور پریشر لگا دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو چلیے اس کو میں کور کر دیتی ہوں تو جب تک ہمارا گوشت گل رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ہری مرچے لیے ان کو واش کر کے لیے ہے اور اس میں میں نے نشان لگا لیا ہے کٹ کا اور جو یہ مسالہ ہے ہمارا تو اس مسالے میں ہم لیمو کا رس ملائیں گے تو یہ ہری مرچے جو اچار کے مسالے والی بنتی ہیں اس میں ڈالتے ہیں بہت ہی مزہدار لگتی ہیں تو اس میں لیمو کا رس دیکھیں میں نے اٹھ کر دیا ہے تین ٹیبل سپون اور اس کو میں اچھی طرح سے ملا لیتی ہوں بہت ہی مزہدار لگتا ہے یہ مسالہ اور اس طرح سے مرچے اچار گوشت میں تو مزہ آ جاتا ہے بہت ہی زبردست تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس مسالے کو مرچوں میں بھریں گے مرچوں میں میں نے پہلے سے ہی کٹ کے نشان لگا کر رکھ لیے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں بھر لیں گے اچھی طرح سے فیلنگ کرنی ہے بس اس طرح سے ہری مرچوں میں سب میں یہ مسالہ لگا کر اور ہم رکھ دیں گے ان کو سائیڈ میں یہ لاسٹ میں ڈالیں گی جب اچار گوشت پورا ریڈی ہو چکا ہوگا تو ہم یہ لاسٹ میں ڈالیں گے تو فرنٹز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر دیکھئے بیس منٹ میں نے گوشت کو گلائے تھا اور دیکھئے اب اس میں کافی پانی باقی ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تیز آنچ پر جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے اور اچھی طرح سے گوشت کو بھوننا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوشبودار بہت ہی لذیذ ہمارا اچار گوشتی بن کر تیار ہو رہا ہے اب ہم اس میں لیمون کا رسٹ ٹال دیں گے تین ٹیبل سپون اور اس کو ملا لیں گے تو میں یہاں پر تیز آنچ پر اس کو پکا گئی ہوں اس کو ہم بھون رہے ہیں گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے اور دیکھئے کلر کتنا خوبصورت اس کا آیا ہے کشمیری لال مرشٹ ٹالنے سے دیکھئے کتنا ریڈ کلر اس کا خوبصورت دکھ رہا ہے بہت ہی مزہدار ہماری اچار گوشت ہمارا بن کر تیار ہو رہا ہے دیکھئے لوک وائز میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا مسالہ دیکھیں آپ واو کتنا مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت ہی اندہ بنا تھا یہ تو ضرور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے یہاں پر دیکھئے اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ہری میرچے ایٹ کر دیئے اور اس کو ملا لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں تو بس ہی ہمارا اچار گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے ہری میرچے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ایک منٹ پکایا ہے اب میں نے دیکھی یہاں پر اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس میں میں نے باریک کٹی ہوئی ادھرک اوپر سے ڈالی ہے تو یہ بہت ہی مزے دار بنا ہے ضرور اس ریسیپی سے آپ لوگ بھی بنائیے اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ سب کو یہ ریسیپی آپ سب کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ یہ اچار گوشت آپ اس کو چاہیں تو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی امدہ بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ